اسلام علیکم پاکستانیوں عورت اگر ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت اگر بیٹی ہو تو اللہ کی رحمت اور اگر بہن ہو تو عزت اور اگر بیوی ہو تو محبت لیکن یہاں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ دو ہزار پندرہ ورلڈ بینک کے سروے کے مطابق خواتین جو ہمارے سماج کا تقریباً نصف ہیں اس کے باوجود ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے بدقسمتی سے ملکی سطح پر خواتین کی تعمیر و ترقی کے لیے جتنے بھی اعلانات کیے گئے ان میں سے نصف پر بھی عمل درامت نہیں ہوا آج بھی اس طرح کیافتہ دور میں ہوا کی بیٹی کی سماجی حیثیت دوسرے درجے کی شہری کی ہے اور اگر پاکستان کے پسمندہ علاقوں کی بات کی جائے تو ایک تلخ اور شرمناک حقیقت یہ ہے کہ عورت کو دوسرا درجہ تو دور کی بات ساتویں آٹویں درجے کا شہری بھی شاید نہیں سمجھا جاتا ہے اور اس بات کا اندازہ بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں کبھی سیالکوٹ کی تحصیل دسکا میں کاروکاری کے نام پر اکرا بی بی کا قتل کیا جاتا ہے تو کبھی بارہ سالہ ایک بچی کا چنیوٹ میں پانچ اکر زمین کے عوض ونی پچاسی سالہ شخص کے حوالے کیا جاتا ہے اور کبھی سورہ کے نام پر معاشرے کے اس مسلوم طبقے کا استحصال روز مرہ کا معمول ہے آج بھی کہیں چولہ پھٹ جاتا ہے تو کہیں تیزہ پھینک کر راہیلہ جیسی لڑکیوں کا چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے کہیں پانچ سالہ سنبل اور اس جیسی کئی معصوم لڑکیوں کی عزتیں اور عصمتیں لوتی جاتی ہیں اور کہیں شکیلہ اور اس جیسی دیگر لڑکیوں کو پسند کی شادی پر کرنے پر جسم کے آزا کار دیا جاتے ہیں اور ان تمام حالات میں اگر کوئی شہزید خان جیسا بھائی اپنی بہن کی عزت بچا لے تو دولت اور طاقت کے بدمست ہاتھی پر سوار اس معاشرے کے شارخ جتوئی ان کو بھی نگل جاتے ہیں کیونکہ یہاں حوث کے پجاری سیاہ راتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں یہاں پر ناچتے پیروں کی تھاپ بکتی ہے یہاں پر جاگتی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں یہاں پر پھول سے ہونٹوں کی پیاس بکتی ہے یہاں پر جسم ہیں بکتے شباب بکتے ہیں لیکن ان تمام حالات کے باوجود ہماری خواتین نے کئی بار یہ ثابت کیا ہے کہ زندگی کی گاڑی کو روا رکھنے کے لیے وہ مرد سے کسی صورت کم نہیں ہے انہوں نے ہر میدان میں جوہر دکھائیں ہیں سیاست کا میدان ہو تو محترمہ فاطمہ جناہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا میدان ہو تو رافق کریم کھیل کا میدان ہو تو سنامیر جیسی عظیم عورتوں نے ہر محاذ پر اپنی حمد کا لوہا منوایا ہے حال ہی میں نرگس ماولوہ اور شرمین عبید جیسی قوم کی بیٹیوں نے اقوام عالم میں سبز ہلالی پرچم کو سر بلند کیا ہے یہاں یہ بات خوشائند ہے کہ ایک عرصے تک نظر انداز کیے جانے کے بعد اب خواتین کو ترقی کے دھارے میں لانے کی سنجیدہ کوشنیں کی جارہی ہیں یہاں ضرورت اس عمر کی ہے کہ خواتین کی ترقی کے حوالے سے ہم اپنے کردار کو مخصوص بلند و بانگ وعدوں اور دعووں تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس سلسلے میں ٹھوس اور عملی اقدامات کیے جائیں بلکہ اس سلسلے میں ٹھوس اور عملی اقدامات کی جائیں